جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ایک اور کرکٹ نیوز میں بڑی دکھ والی نیوز میں پاکستانی فینز کے لیے خاص طور سے میرے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوں بہت ہی افسوس کے ساتھ بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان افغانستان سے ہار گیا اس محج کی بات کریں گے جس میں نہ کو کپتانی نظر آئی نہ فیلڈنگ نظر آئی نہ بیٹنگ نظر آئی نہ بولنگ نظر آئی نہ ٹیم نظر آئی ایسے لگ رہا تھا جیسے گیارہ کے گیارہ جو ہیں پلئیر ایسے ہی کھڑے ہوئے بے یارو مددگار اور وہ کھیلی جا رہے ہیں افغانستان والے بولنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی فیلڈنگ میں بھی سارا کچھ انہوں نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں کیا کیا بتاؤں ہوں خیر چلتے ہیں میچ کی جانب بتاتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے کل رات کو جب میچ ہا رہا ہے اس ٹرم بڑی تکلیف ہو جائے کیا کہہ سکتا ہے بندہ جیب خیر چلتے ہیں میچ کی جانب تو پاکستان نے ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو سلائٹلی گوڈ ڈیسیئن تھا لیکن وہی ہمارے بیٹنگ کے مسائل جو امام الحق صاحب جو ہیں پچھلے میچ میں بنا گئے تھے کچھ سکور تو اب انہیں ڈیوٹی تھی کہ اب نہیں بنانے تو سترہ سکور بنائے انہوں نے پہلے آؤٹ ہو گئے پھر اٹھاون سکور بنائے شفیق نے عبداللہ شفیق نے وہ بھی پجتر بالز بے آپ سوچیں پانچ چوکے اور دو چھکے لگائے ہیں اس بندے نے یعنی کہ بیس اور بارہ بتیس سکور بنائے ہیں باؤنڈری سے سات بال ہوں پہ اس نے بتیس سکور بنائے ہیں اور باقی سکسٹی ایٹ بالز بے تقریباً چھپیس سکور بنائے ہیں باقی ڈاڈ بالز کہاں گئے مجھے بتائیں کوئی پتہ نہیں ہے خیر بابر آزم ہمارے کپتان ہمارے بیسٹ بیٹسمن بیٹس بیٹسمن ان دہ ورلڈ اچھی رسپونسیبل ایننگ سی پیچھ اسٹم مشکل تھا بی آنوے بولم پہ چوہتر ایک چھککہ اور چار چوکے اسی کے سٹرائک ریٹ سے تو رزوان صاحب آئے ہیں وہ بھی آؤٹ ہو گئے سعود چکیل بھی آؤٹ ہو گئے شہداب غان اور افتخار نے آ کے انڈ میں فلورش کیا تھوڑا تھا چالیس چالیس سکور بنائے افتخار نے بھی اس نے شاہین نے بھی تین رنز بنائے پالنگ پرفارمس افغانستان کی نوین الحق نے دو آؤٹ کیا ہیں تین نور احمد نے آؤٹ کیا کہ یہ ڈیبیو میش تھا پہلا میش تھا دس میں انچاس سے کے تین آؤٹ تو دو سو بیاسی رنز بنائے ہیں جی پاکستان نے جو لگ رہا تھا عبداللہ شفیق نے میڈیننگز میں بھی انٹرویو میں کہا ہم نے جتنے سکور سوچے تھے ہم نے اتنے لگا دیئے ہیں انشاءاللہ ہماری بالنگ اچھا کرے گی لیکن کہاں اچھا کیا تو اوپنرز نے افغانستان نے میچ ختم کر دیا تھا پاور پلائے میں کہ کیا میچ ہونا ہے تو پہلی ویکٹی جو ہے 130 پہ جا کے گری ہے اور گرباز اور ابراہیم زادران نے دونوں نے 50 پلس سکور کیا اور دونوں ایک تریپن بولوں پہ 65 بنا کے آؤٹ ہوئے شاہین کی بول پہ 122 کے سٹرائک ریٹ سے ایک چھکا اور نو چوکے ابراہیم زادران اینڈ میں 190 سکور پہ آؤٹ ہوئے افغانستان کا جب سکور تھا تو 113 بولوں پہ 87 10 چوکے رحمت جو ہیں 84 پہ 77 اور شہیدی 45 پہ 48 کہیں بھی پینک نظر نہیں آیا افغانستان کمپوزڈ اننگز کمپوزڈ میچ آسانی سے ٹارگیٹی طرف گئے صرف دو آؤٹ ہوئے 190 پہ جب لاسٹ آؤٹ ہوئے تو ہمیں تھوڑی سو امید تھے کہ یار چلو می بھی کوئی ٹویسٹ ان دا ٹیل ہو کوئی اگریشن نظر آئے جب پریس کانفرنس میں بھی پوچھا گیا ہے بابر آزم سے تو انہوں نے یہی بولا ہے کہ جی کوئی ایٹی چوڑ نظر نہیں آیا فیڈلنگ میں کوئی بالنگ میں ایٹی چوڑ نظر نہیں آیا اور یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا کہا جی کپتانی کا اوور برڈن ہے مجھے لگ رہا ہے یہی ہے کپتانی کا اوور برڈن ہے بابر آزم پہ ایک اچھا بیٹس وین تھا ہم نے اس کو کپتانی دے کر برباد کر دیا تین سال سے وہ کپتانی کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میریکلز روز روز نہیں ہوتے چلیں جی آپ نے انڈیا کو دس وقتوں سے ہرا دیا تھا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آپ فائنل میں پہنچ گئے تھے لیکن کیا پرفارمنس تھی کیا پلاننگ تھی آپ کی آپ کی پرفارمنس کو مسئلہ ہو رہا ہے آپ عیراد کولی کو دیکھیں وہ آٹھ سال کپتانی کی ہے اس نے سات آٹھ سال تقریبا میں مانتا ہوں ٹیس سیریز انہیں ضرور جتوائی ہے لیکن کوئی بگ ٹورنمنٹ نہیں جتوائی ہے ملٹی نیشنل جو ٹورنمنٹ ہوتے ہیں تو اس ٹورنمنٹ نہ جتوائنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک بڑا بیٹسوین اس کو اپنی بیٹنگ پہ توجہ دینی چاہیے تو اس کو تو ٹینشن ہوتی ہے پریس کانفرنسز کی میڈیا کی فینز کی ٹرولنگ کی فیلڈنگ پلیسمنٹ کی بالنگ کی بیٹنگ کی سارے ڈسیئن لینے ہوتے ہیں سیلیکشن کمیٹی کی اس پلیئر کو رکھ لو اس کو نہ رکھو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو مجھے یہ ہی لگتا ہے کہ اس ورلڈ کپ کے فوراں بعد کپتانی اس کو خود والنٹریلی ریزائن دے دینا چاہیے اور ایز ای بیٹسوین کھلے تو اچھا ہوگا تو آپ شاہین کو یا کسی اور کو کپتانی دیں کیونکہ آگے ہماری ایمپورٹنٹ اسٹریلیا سیریز آ رہی ہے اس ورلڈ کپ سے نہ ہی سمجھیں بالکل بھی کوئی امید نہیں ہے تو بڑی دکھ پاری ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی محمد نہیں ہے ایک دو ویڈیوز اور بنانے تھی لیکن نہیں بنا پا رہا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو اسلام علیکم ورحمت اللہ